گائج نکل براس داتو میں جاری کے گئے پانچ روپے کے سکھے دو زار نو اور دو زار دس میں ایسیو کیے گئے کیا یہ سکھے آپ کو دس ہزار یا پندرہ ہزار کی ویلیو سمد دے سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ نکل براس داتو سے جاری کے گئے پانچ روپے کے دو ایئر کے ان سکھوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ کے پاس میں بھی ایسے سکھے ہیں اور آپ ان کا کلیکشن کر کے رکھیں سیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا دھیان سے دیکھنا ویڈیو کو اگر پورا نہیں دیکھا تو ساید آپ کو وہ جان کر ایک کسے سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ کسے کومنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو گائج اگر آپ ان سکھوں کو سیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پھر ان کا کلیکشن کر رہے ہیں یا پھر کلیکشن کر کے رکھا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور دھیان سے سمجھنا ہم لوگ ان سکھوں کی ڈائیو رائٹی چیک کریں گے 29,2010,2010 دونوں سکھوں کے اندر الگ الگ ڈائیو رائٹی دیکھنے کو ملتی ہے اس کا 9 ہے دونوں میں ڈیفرینٹ دیکھنے کو ملتا ہے آج کے اس ویڈیوم میں آپ کو 5 روپے کے اور 2019 اور 2010 کے ان سکھوں کو بارے میں پورا اچھے سے کلیریفائی کروں گا آپ کو ان سی کوئی کیا ویلیشن مل سکتی ہے ان سی کوئی آپ کو کلیکشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سب کچھ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا لیکن کائز ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک نہیں کہ ویڈیو لائک کر کے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور سب سے بڑی آپ سے ایک ریکویسٹ رہے گی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھ لیں اگر آپ نے این ویڈیو کو اینڈ تک نہیں دیکھا تو مجھے مت بولنا اس کے بعد میں کوئی بھی کومنٹ مت کرنا آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہے اور اس کے بعد میں ویڈیو میں کومنٹ کرنا ہے تو چلو جانتے ہیں 5 روپے کے 2009 اور 2010 کے نکل براس کے ان شکوں کے بارے میں کیا ویلیشن دینے والے ہیں کیا ریال میں ان کا کلیکشن کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے 5 روپے کے ان شکوں کو بھلے ہی دو الگ الگ year میں issue کیا گیا لیکن ان کی جو physically detail ہے وہ same ہی دیکھنے کو ملے گیا آپ کو یہ شکے دونوں ہی نکل براس داتچو سے issue کیے گئے ہیں اور ان کا جو weight ہوتا ہے وہ بھی 6 gram ہے diameter دونوں کا 23 mm ہے اور thickness ہے وہ بھی 1.9 mm ہے same thickness ان شکوں میں دیکھنے کو ملے گا اور shape round مطلب دونوں شکوں کا round shape میں دونوں ہی شکے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک چیز اور جو same دیکھنے کو ملتی ان شکوں میں وہ ہے ان شکوں کا جو minting الگ الگ year میں issue کیے گئے ہیں لیکن same ہی mintوں سے issue کیے گئے ہیں ممبئی، ہیدراباد، کولگتہ اور نویڈا کی mint سے دونوں ہی year میں چاروں ہی mintوں سے issue کیے گئے ہیں یہ سکے لیکن ایک چیز اور الگ سے اس میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 2009 اور 2010 دونوں شکوں کو دیان سے دیکھنا ان شکوں میں ایک چیز خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کو diverity دیکھنے کو ملتی ہے 2009 جو اس میں لکھا گیا ہے اس میں بھی 2009 لکھا گیا ہے لیکن دونوں میں الگ الگ دیکھنے کو ملتا ہے یہ 9 اور اس 9 میں فرق دیکھنے کو ملتا ہے ایسا ہی آپ کو 2010 کے سکوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ دونوں چیز سیم ہے دونوں سکوں کے اندر اس میں 2010 کے نیچے ایک کے نیچے یہ جو اس پیس بنائے گئے اس میں بلکل بھی نہیں ہے مطلب یہ ایک اور یہ ایک دونوں میں کافی different دیکھنے کو ملتا ہے دو میں بھی different ہے جو لکھا گیا ہے اس میں اور یہ دونوں مومبئی مینٹ کے ہی سکھے ہیں یہ تو الگ الگ مینٹ کے ہیں پھر بھی یہ کولکتہ مینٹ کا یہ مومبئی مینٹ کا لیکن دونوں سکھوں کے اندر سیم دیوریٹی دیکھنے کو ملتی ہے جو بھی اس سکھے کی فیزیکلی ڈیٹیل ہے سب میں سیم ہے مطلب 2009 کے سکھے میں دیکھو گے تب بھی آپ کو سیم دیکھنے کو ملے گا تب بھی آپ کو سیم دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ clear کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اگر اس سکھے کو پلٹے کر کے دیکھتے ہیں تب بھی آپ کو سب کچھ سیم ہی دیکھنے کو ملے گا اس کو بھی پلٹے کرتے ہیں تب بھی آپ کو وہی چیز دیکھنے کو ملے گی بس اسوکستم کا فرق ہے اس کا اسوکستم یہ والا لیکن باقی جو بھی چیزیں اس سکھے میں ہم نے دیکھی وہ ساری چیزیں سیم ہی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں ایک مول ڈائیواریٹی اور آتی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کریں گے آج کے اس سکھ مطلب جو بات کرنے والے ہیں وہ ڈائیواریٹی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ان دونوں سکھوں میں جو سیم فیسیکلی ڈیٹیل ہے وہ سیم دیکھنے کو ملتی ہے بات نہیں ہے جتنی ان کی قمت بتائی جاتی ہے کچھ لوگ ان کی 10,000 بتاتے ہیں کچھ لوگ 50,000 بھی بتاتے ہیں اور کچھ لوگ 20,000 بھی بتاتے ہیں کچھ لوگ 5,000 بھی بتاتے ہیں لیکن کیا ریل میں یہ سکھیں کہ آپ کو 10,000 5,000 ایسے دلا سکتے ہیں بلکل نہیں تو جو لوگ کومنٹ کرتے ہیں 2009 اور 2010 کے سکھوں کے بارے میں وہ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں اند تک دیکھیں اچھے سے سمجھے آج کریں پر ان سکھوں کی ویلیو سن چل کیا رہی ہے فیس ویلیو ملکہ ان سکھوں کی ویلیو سن چل رہی ہے یہ سکھا یون سی کنڈیشن میں 2009 کا آپ کے پاس میں ہوتا ہے تب آپ کو یہ سکھا دیرا سکتا ہے پندرہ روپے سے لے کر بیس روپے تک کی ویلیو یون سی کنڈیشن میں اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کا کلیکشن نہیں کریں اگر آپ کلیکٹر ہیں کلیکشن کرتے ہیں تو ایک ایک دونوں ہی ایر کے سکھے کلیکشن میں رکھیں لیکن یون سی کنڈیشن کا رکھیں اور یہ امید بلکل نہ کریں کہ یہ دس ہزار یا پندرہ ہزار میں بیکیں گے کیونکہ ان کی منٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے چاروں ہی منٹوں سے ان سکھوں کو ایسیو کیا گیا ہے اور کافی زیادہ ماترہ میں منٹنگ ہوئی ہے وہیں پہ دو ہزار دس کے ان سکھوں کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو اتنے ہی ماترہ میں سکھے دیکھنے کو مل جائیں گے ان کی بھی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے جیسے آپ لوگ سوچیں کہ اگر ہزار یا پانسو دیں گے تو بلکل نہیں دیں گے دو ہزار دس میں بھی ویسے ہی منٹنگ ہوئی ہے ان سکھوں کی جیسی دو ہزار نو میں ہوئی ہے تو یہ چیز بلکل نہ سوچیں کہ یہ سکھے پانچ یا دس ہزاریں بیکیں گے ان کا اگر آپ کلیکشن کرتے ہیں تو یون سی کنڈیشن ایک ایک سکھے کا کلیکشن کر سکتے ہیں باقی یہ سکھے ریر نہیں ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ فیوچر میں ان سکھوں کی کوئی قیمت بڑھے گی اتنا کچھ لگتا نہیں ہے کیونکہ زیادہ ماترہ میں منٹنگ ہوئی ہیں سکھے تو اتنی زیادہ ویلیوشن دینے والے نہیں ہیں تو دوستوں اس ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان سکھوں کا کلیکشن کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے جو لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بہت ساری پھوٹو بیجتے ہیں یا پھر کومنٹ کرتے ہیں وہ لوگ کو میں یہ چیز اچھے سے کلیئر کر دیتا ہوں ویڈیو کے طرح میں یہ جان کر دینا اچھا سمجھا کیونکہ انسٹاگرام میں سبھی لوگوں کو ریپلائی کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے میں نے سوچا کہ میں سبھی لوگوں کے لئے ایک ویڈیو ہی جاری کر دیتا ہوں جس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ 2010 اور 2009 کے سکھے آپ کو کتنی ویلیو دے سکتے ہیں تو دوستوں اگر اس ویڈیو سے آپ کو اچھے سی کلیر فائی ہو گیا کہ آپ کے سکھے آپ کو کتنی ویلیو دے سکتے ہیں 2009 اور 2010 کے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا لینا آپ کو یہ بھی جان لینا چیئے کہ ان میں کیا ریل میں کوئی سکھا ریئر ہو سکتا ہے تو وہ سکھے کلیکٹیول ہو سکتے ہیں جیسے آپ کے سکھے میں ڈائی شیفٹنگ ہوا ہے تو اس کی کچھ ویلیوشن بڑھ جاتی ہے جیسے اگر یہ سکھا یو انفی کنڈیشن میں آپ کو 20 روپے تک ملتا ہے اور ڈائی شیفٹنگ کا کوئن ہے تو وہ آپ کو 30, 40, 50 روپے تک کی ویلیوشن دے سکتا ہے یہ آپ کی ڈائی شیفٹنگ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سکھے کی کتنی ڈائی شیفٹ ہوئی ہے اس کے لئے اگر آپ کی سکھے میں کوئی روٹیسن ہوتا ہے تب اس کی ویلیوشن اس کے روٹیسن کے ساتھ سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ وہ سکھا کتنا روٹیسن میں گھوما ہوا ہے اگر آپ کا سکھا یہ 2009 کا 600 روپے روٹیسن میں دیکھنے کوئی مل جاتا ہے تب آپ کو یہ سکھا 500 روپے تک کی ویلیوشن دے سکتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سکھا کتنا روٹیٹ ہوا ہے تو اس طرح کی سکھے کا آپ کلیکشن کر سکتے ہیں باقی سبھی جو سکھے ہیں وہ سارے کے سارے کومن سکھے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں بھی سیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ